پلیز سبسکرائب پرائی چینل این پریس تی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سریل دشمنیں جان کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بلیک میلر جو کہ حاتم سے پیسے لے چکا ہے اس کے باوجود بھی کال کرتا ہے رباب کو اور اس سے کہتا ہے کہ میرا خیال ہے ہم لوگ مل لیتے ہیں کیونکہ جو بات آپ سے کرنی ہے وہ فون پر کرنا مناسب نہیں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ رباب اپنا سامان پہک کرتی ہے اپنے بچے کو لیتی ہے اور اپنے باپ کے گھر پر آ جاتی ہے اور جب اس کا بھائی دروازہ کھولتا ہے تو پوچھتا ہے کہ آپ ہماری طرف رہنے کے لیے آئی ہیں تو رباب کہتی ہے میں ہمیشہ کے لیے آئی ہوں جس کے بعد دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کال کرتا ہے رباب کو جب اس کو گھر میں نہیں پاتا تو اس سے کہتا ہے کہ رباب کہاں چلی گی ہو تم پورے گھر میں دیکھ لیا میں نے تمہیں بتا کر بھی نہیں گئی جس پر رباب کہتی ہے کہ مرکی رباب تمہارے لیے خبردار جو آئندہ تم نے مجھے فون کیا یا پھر میرے گھر میں سے کسی کو فون کیا تو ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا حقیقت رباب کے سامنے آ گئی ہے یا پھر اس آدمی نے کوئی اور بات کر کے حاتم کو صرف ایک چھوٹا سا ٹریلر دکھایا ہے اپنی قیمتی رائے کا ازار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں thank you please subscribe my channel and press the bell icon ویورز آج میں آپ کو ڈراما سریل دشمنیں جان کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بلیک میلر جو کہ حاتم سے پیسے لے چکا ہے اس کے باوجود بھی کال کرتا ہے رباب کو اور اس سے کہتا ہے کہ میرا خیال ہے ہم لوگ مل لیتے ہیں کیونکہ جو بات آپ سے کرنی ہے وہ فون پر کرنا مناسب نہیں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ رباب اپنا سامان پہک کرتی ہے اپنے بچے کو لیتی ہے اور اپنے باپ کے گھر پر آ جاتی ہے اور جب اس کا بھائی دروازہ کھولتا ہے تو پوچھتا ہے کہ آپ ہماری طرف رہنے کے لیے آئی ہیں تو رباب کہتی ہے میں ہمیشہ کے لیے آئی ہوں جس کے بعد دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کال کرتا ہے رباب کو جب اس کو گھر میں نہیں پاتا تو اس سے کہتا ہے کہ رباب کہاں چلی گئی ہو تم پورے گھر میں دیکھ لیا ہے میں نے تمہیں بتا کر بھی نہیں گئی جس پر رباب کہتی ہے کہ مرکی رباب تمہارے لیے خبردار جو آئندہ تم نے مجھے فون کیا یا پھر میرے گھر میں سے کسی کو فون کیا تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کیا حقیقت رباب کے سامنے آ گئی ہے یا پھر اس آدمی نے کوئی اور بات کر کے حاتم کو صرف ایک چھوٹا سا ٹریلر دکھایا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تھانکیو لیز سبسکرائب پھائیں چینل اور پرس دی بھیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سریل دشمنیں جان کہ نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بلیک میلر جو کہ حاتم سے پیسے لے چکا ہے اس کے باوجود بھی کال کرتا ہے رباب کو اور اس سے کہتا ہے کہ میرا خیال ہے ہم لوگ مل لیتے ہیں کیونکہ جو بات آپ سے کرنی ہے وہ فون پر کرنا مناسب نہیں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ رباب اپنا سامان پہک کرتی ہے اپنے بچے کو لیتی ہے اور اپنے باپ کے گھر پر آ جاتی ہے اور جب اس کا بھائی دروازہ کھولتا ہے تو پوچھتا ہے کہ آپ ہماری طرف رہنے کے لیے آئی ہیں تو رباب کہتی ہے میں ہمیشہ کے لیے آئی ہوں جس کے بعد دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ حاتیم کال کرتا ہے رباب کو جب اس کو گھر میں نہیں پاتا تو اس سے کہتا ہے کہ رباب کہاں چلی گئی ہو تم پورے گھر میں دیکھ لیا ہے میں نے تمہیں بتا کر بھی نہیں گئی جس پر رباب کہتی ہے کہ مرکی رباب تمہارے لیے خبردار جو آئندہ تم نے مجھے فون کیا یا پھر میرے گھر میں سے کسی کو فون کیا تو ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا حقیقت رباب کے سامنے آگئی ہے یا پھر اس آدمی نے کوئی اور بات کر کے حاتیم کو صرف ایک چھوٹا سا ٹریلر دکھایا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں Thank you Please subscribe to my channel and press the bell icon ویورز آج میں آپ کو ڈراما سریل دشمنیں جان کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بلیک میلر جو کہ حاتیم سے پیسے لے چکا ہے اس کے باوجود بھی کال کرتا ہے رباب کو اور اس سے کہتا ہے کہ میرا خیال ہے ہم لوگ مل لیتے ہیں کیونکہ جو بات آپ سے کرنی ہے وہ فون پر کرنا مناسب نہیں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ رباب اپنا سامان پہک کرتی ہے اپنے بچے کو لیتی ہے اور اپنے باپ کے گھر پر آ جاتی ہے اور جب اس کا بھائی دروازہ کھولتا ہے تو پوچھتا ہے کہ آپ ہماری طرف رہنے کے لیے آئی ہیں تو رباب کہتی ہے میں ہمیشہ کے لیے آئی ہوں جس کے بعد دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ حاتیم کال کرتا ہے رباب کو جب اس کو گھر میں نہیں پاتا تو اس سے کہتا ہے کہ رباب کہاں چلی گئی ہو تم پورے گھر میں دیکھ لیا ہے میں نے تمہیں بتا کر بھی نہیں گئی جس پر رباب کہتی ہے کہ مرکی رباب تمہارے لیے خبردار جو آئندہ تم نے مجھے فون کیا یا پھر میرے گھر میں سے کسی کو فون کیا تو ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا حقیقت رباب کے سامنے آ گئی ہے یا پھر اس آدمی نے کوئی اور بات کر کے حاتیم کو صرف ایک چھوٹا سا ٹریلر دکھایا ہے اپنی خیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں ڈھائنگ کیو لیز سبسکرائب پھائیں چینل اور پرس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سریل دشمنیں جان کہ نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بلیک میلر جو کہ حاتیم سے پیسے لے چکا ہے اس کے باوجود بھی کال کرتا ہے رباب کو اور اس سے کہتا ہے کہ میرا خیال ہے ہم لوگ مل لیتے ہیں کیونکہ جو بات آپ سے کرنی ہے وہ فون پر کرنا مناسب نہیں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ رباب اپنا سامان پہک کرتی ہے اپنے بچے کو لیتی ہے اور اپنے باپ کے گھر پر آ جاتی ہے اور جب اس کا بھائی دروازہ کھولتا ہے تو پوچھتا ہے کہ آپی آپ آپ ہماری طرف رہنے کے لیے آئی ہیں تو رباب کہتی ہے میں ہمیشہ کے لیے آئی ہوں جس کے بعد دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کال کرتا ہے رباب کو جب اس کو گھر میں نہیں پاتا تو اس سے کہتا ہے کہ رباب کہاں چلی گئی ہو تم پورے گھر میں دیکھ لیا ہے میں نے تمہیں بتا کر بھی نہیں گئی جس پر رباب کہتی ہے کہ مرکی رباب تمہارے لیے خبردار جو آئندہ تم نے مجھے فون کیا یا پھر میرے گھر میں سے کسی کو فون کیا تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کیا حقیقت رباب کے سامنے آ گئی ہے یا پھر اس آدمی نے کوئی اور بات کر کے حاتم کو صرف ایک چھوٹا سا ٹریلر دکھایا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیز سبسکرائب پھائیں چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سریل دشمنیں جان کہ نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بلیک میلر جو کہ حاتم سے پیسے لے چکا ہے اس کے باوجود بھی کال کرتا ہے رباب کو اور اس سے کہتا ہے کہ میرا خیال ہے ہم لوگ مل لیتے ہیں کیونکہ جو بات آپ سے کرنی ہے وہ فون پر کرنا مناسب نہیں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ رباب اپنا سامان پہک کرتی ہے اپنے بچے کو لیتی ہے اور اپنے باپ کے گھر پر آ جاتی ہے اور جب اس کا بھائی دروازہ کھولتا ہے تو پوچھتا ہے کہ آپ ہماری طرف رہنے کے لیے آئی ہیں تو رباب کہتی ہے میں ہمیشہ کے لیے آئی ہوں جس کے بعد دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کال کرتا ہے رباب کو جب اس کو گھر میں نہیں پاتا تو اس سے کہتا ہے کہ رباب کہاں چلی گئی ہو تم پورے گھر میں دیکھ لیا ہے میں نے تمہیں بتا کر بھی نہیں گئی جس پر رباب کہتی ہے کہ مرکی رباب تمہارے لیے خبردار جو آئندہ تم نے مجھے فون کیا یا پھر میرے گھر میں سے کسی کو فون کیا تو ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا حقیقت رباب کے سامنے آ گئی ہے یا پھر اس آدمی نے کوئی اور بات کر کے حاتم کو صرف ایک چھوٹا سا ٹریلر دکھایا ہے اپنی قیمتی رہے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تھائنگ کیو پلیز سبسکرائب پھائیں چینل اور پرس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سریل دشمن جان کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بلیک میلر جو کہ حاتم سے پیسے لے چکا ہے اس کے باوجود بھی کال کرتا ہے رباب کو اور اس سے کہتا ہے کہ میرا خیال ہے ہم لوگ مل لیتے ہیں کیونکہ جو بات آپ سے کرنی ہے وہ فون پر کرنا مناسب نہیں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ رباب اپنا سامان پہک کرتی ہے اپنے بچے کو لیتی ہے اور اپنے باپ کے گھر پر آ جاتی ہے اور جب اس کا بھائی دروازہ کھولتا ہے تو پوچھتا ہے کہ آپ ہی آپ آپ ہماری طرف رہنے کے لیے آئی ہیں تو رباب کہتی ہے میں ہمیشہ کے لیے آئی ہوں جس کے بعد دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کال کرتا ہے رباب کو جب اس کو گھر میں نہیں پاتا تو اس سے کہتا ہے کہ رباب کہاں چلی گئی ہو تم پورے گھر میں دیکھ لیا ہے میں نے تمہیں بتا کر بھی نہیں گئی جس پر رباب کہتی ہے کہ مرکی رباب تمہارے لیے خبردار جو آئندہ تم نے مجھے فون کیا یا پھر میرے گھر میں سے کسی کو فون کیا تو ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا حقیقت رباب کے سامنے آ گئی ہے یا پھر اس آدمی نے کوئی اور بات کر کے حاتم کو صرف ایک چھوٹا سا ٹریلر دکھایا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیز سبسکرائب پھائی چینل اور پرس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سریل دشمنیں جان کہ نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بلیک میلر جو کہ حاتم سے پیسے لے چکا ہے اس کے باوجود بھی کال کرتا ہے رباب کو اور اس سے کہتا ہے کہ میرا خیال ہے ہم لوگ مل لیتے ہیں کیونکہ جو بات آپ سے کرنی ہے وہ فون پر کرنا مناسب نہیں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ رباب اپنا سامان پہک کرتی ہے اپنے بچے کو لیتی ہے اور اپنے باپ کے گھر پر آ جاتی ہے اور جب اس کا بھائی دروازہ کھولتا ہے تو پوچھتا ہے کہ آپ ہماری طرف رہنے کے لیے آئی ہیں تو رباب کہتی ہے میں ہمیشہ کے لیے آئی ہوں جس کے بعد دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کال کرتا ہے رباب کو جب اس کو گھر میں نہیں پاتا تو اس سے کہتا ہے کہ رباب کہاں چلی گئی ہو تم پورے گھر میں دیکھ لیا ہے میں نے تمہیں بتا کر بھی نہیں گئی جس پر رباب کہتی ہے کہ مرکی رباب تمہارے لیے خبردار جو آئندہ تم نے مجھے فون کیا یا پھر میرے گھر میں سے کسی کو فون کیا تو ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا حقیقت رباب کے سامنے آ گئی ہے یا پھر اس آدمی نے کوئی اور بات کر کے حاتم کو صرف ایک چھوٹا سا ٹریلر دکھایا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تھائنکیو لیز سبسکرائب پھائیں چینل اور پرس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سریل دشمنیں جان کہ نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بلیک میلر جو کہ حاتم سے پیسے لے چکا ہے اس کے باوجود بھی کال کرتا ہے رباب کو اور اس سے کہتا ہے کہ میرا خیال ہے ہم لوگ مل لیتے ہیں کیونکہ جو بات آپ سے کرنی ہے وہ فون پر کرنا مناسب نہیں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ رباب اپنا سامان پہک کرتی ہے اپنے بچے کو لیتی ہے اور اپنے باپ کے گھر پر آ جاتی ہے اور جب اس کا بھائی دروازہ کھولتا ہے تو پوچھتا ہے کہ آپی آپ آپ ہماری طرف رہنے کے لیے آئی ہیں تو رباب کہتی ہے میں ہمیشہ کے لیے آئی ہوں جس کے بعد دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کال کرتا ہے رباب کو جب اس کو گھر میں نہیں پاتا تو اس سے کہتا ہے کہ رباب کہاں چلی گئی ہو تم پورے گھر میں دیکھ لیا ہے میں نے تمہیں بتا کر بھی نہیں گئی جس پر رباب کہتی ہے کہ مرکی رباب تمہارے لیے خبردار جو آئندہ تم نے مجھے فون کیا یا پھر میرے گھر میں سے کسی کو فون کیا تو ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا حقیقت رباب کے سامنے آگئی ہے یا پھر اس آدمی نے کوئی اور بات کر کے حاتم کو صرف ایک چھوٹا سا ٹریلر دکھایا ہے اپنی قیمتی رہے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تھانکیو لیز سبسکرائب پھائیں چینل اینپریس تی بھیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سریل دشمن جان کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بلیک میلر جو کہ حاتم سے پیسے لے چکا ہے اس کے باوجود بھی کال کرتا ہے رباب کو اور اس سے کہتا ہے کہ میرا خیال ہے ہم لوگ مل لیتے ہیں کیونکہ جو بات آپ سے کرنی ہے وہ فون پر کرنا مناسب نہیں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ رباب اپنا سامان پہک کرتی ہے اپنے بچے کو لیتی ہے اور اپنے باپ کے گھر پر آ جاتی ہے اور جب اس کا بھائی دروازہ کھولتا ہے تو پوچھتا ہے کہ آپ ہماری طرف رہنے کے لیے آئی ہیں تو رباب کہتی ہے میں ہمیشہ کے لیے آئی ہوں جس کے بعد دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کال کرتا ہے رباب کو جب اس کو گھر میں نہیں پاتا تو اس سے کہتا ہے کہ رباب کہاں چلی گئی ہو تم پورے گھر میں دیکھ لیا ہے میں نے تمہیں بتا کر بھی نہیں گئی جس پر رباب کہتی ہے کہ مرکی رباب تمہارے لیے خبردار جو آئندہ تم نے مجھے فون کیا یا پھر میرے گھر میں سے کسی کو فون کیا تو ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا حقیقت رباب کے سامنے آ گئی ہے یا پھر اس آدمی نے کوئی اور بات کر کے حاتم کو صرف ایک چھوٹا سا ٹریلر دکھایا ہے اپنی خیمتی رائے گا ایزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں thank you please subscribe my channel and press the bell icon ویورز آج میں آپ کو دراما سریل دشمنیں جان کہ نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بلیک میلر جو کہ حاتم سے پیسے لے چکا ہے اس کے باوجود بھی کال کرتا ہے رباب کو اور اس سے کہتا ہے کہ میرا خیال ہے ہم لوگ مل لیتے ہیں کیونکہ جو بات آپ سے کرنی ہے وہ فون پر کرنا مناسب نہیں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ رباب اپنا سامان پہک کرتی ہے اپنے بچے کو لیتی ہے اور اپنے باپ کے گھر پر آ جاتی ہے اور جب اس کا بھائی دروازہ کھولتا ہے تو پوچھتا ہے کہ آپی آپ آپ ہماری طرف رہنے کے لیے آئی ہیں تو رباب کہتی ہے میں ہمیشہ کے لیے آئی ہوں جس کے بعد دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ حاتیم کال کرتا ہے رباب کو جب اس کو گھر میں نہیں پاتا تو اس سے کہتا ہے کہ رباب کہاں چلی گئی ہو تم پورے گھر میں دیکھ لیا ہے میں نے تمہیں بتا کر بھی نہیں گئی جس پر رباب کہتی ہے کہ مرکی رباب تمہارے لیے خبردار جو آئندہ تم نے مجھے فون کیا یا پھر میرے گھر میں سے کسی کو فون کیا تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کیا حقیقت رباب کے سامنے آ گئی ہے ایک چھوٹا سا ٹریلر دکھایا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تائنکیو پلیز سبسکرائب پھائیں چینل اور پرس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سریل دشمنیں جان کہ نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بلیک میلر جو کہ حاتیم سے پیسے لے چکا ہے اس کے باوجود بھی کال کرتا ہے رباب کو اور اس سے کہتا ہے کہ میرا خیال ہے ہم لوگ مل لیتے ہیں کیونکہ جو بات آپ سے کرنی ہے وہ فون پر کرنا مناسب نہیں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ رباب اپنا سامان پہک کرتی ہے اپنے بچے کو لیتی ہے اور اپنے باپ کے گھر پر آ جاتی ہے اور جب اس کا بھائی دروازہ کھولتا ہے تو پوچھتا ہے کہ آپ ہماری طرف رہنے کے لیے آئی ہیں تو رباب کہتی ہے میں ہمیشہ کے لیے آئی ہوں جس کے بعد دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ حاتیم کال کرتا ہے رباب کو جب اس کو گھر میں نہیں پاتا تو اس سے کہتا ہے کہ رباب کہاں چلی گئی ہو تم پورے گھر میں دیکھ لیا ہے میں نے تمہیں بتا کر بھی نہیں گئی جس پر رباب کہتی ہے کہ مرکی رباب تمہارے لیے خبردار جو آئندہ تم نے مجھے فون کیا یا پھر میرے گھر میں سے کسی کو فون کیا تو ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا حقیقت رباب کے سامنے آگئی ہے یا پھر اس آدمی نے کوئی اور بات کر کے حاتیم کو صرف ایک چھوٹا سا ٹریلر دکھایا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیز سبسکرائب پرائی چینل اور پرس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سریل دشمن جان کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بلیک میلر جو کہ حاتیم سے پیسے لے چکا ہے اس کے باوجود بھی کال کرتا ہے رباب کو اور اس سے کہتا ہے کہ میرا خیال ہے ہم لوگ مل لیتے ہیں کیونکہ جو بات آپ سے کرنی ہے وہ فون پر کرنا مناسب نہیں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ رباب اپنا سامان پہک کرتی ہے اپنے بچے کو لیتی ہے اور اپنے باپ کے گھر پر آ جاتی ہے اور جب اس کا بھائی دروازہ کھولتا ہے تو پوچھتا ہے کہ آپ ہماری طرف رہنے کے لیے آئی ہیں تو رباب کہتی ہے میں ہمیشہ کے لیے آئی ہوں جس کے بعد دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ حاتیم کال کرتا ہے رباب کو جب اس کو گھر میں نہیں پاتا تو اس سے کہتا ہے کہ رباب کہاں چلی گئی ہو تم پورے گھر میں دیکھ لیا ہے میں نے تمہیں بتا کر بھی نہیں گئی جس پر رباب کہتی ہے کہ مرکی رباب تمہارے لیے خبردار جو آئندہ تم نے مجھے فون کیا یا پھر میرے گھر میں سے کسی کو فون کیا تو ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا حقیقت رباب کے سامنے آ گئی ہے یا پھر اس آدمی نے کوئی اور بات کر کے حاتیم کو صرف ایک چھوٹا سا ٹریلر دکھایا ہے اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں Thank you Please subscribe my channel and press the bell icon ویورز آج میں آپ کو ڈراما سریل دشمنیں جان کہ نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بلیک میلر جو کہ حاتیم سے پیسے لے چکا ہے اس کے باوجود بھی کال کرتا ہے رباب کو اور اس سے کہتا ہے کہ میرا خیال ہے ہم لوگ مل لیتے ہیں کیونکہ جو بات آپ سے کرنی ہے وہ فون پر کرنا مناسب نہیں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ رباب اپنا سامان پہک کرتی ہے اپنے بچے کو لیتی ہے اور اپنے باپ کے گھر پر آ جاتی ہے اور جب اس کا بھائی دروازہ کھولتا ہے تو پوچھتا ہے کہ آپی آپ آپ ہماری طرف رہنے کے لیے آئی ہیں تو رباب کہتی ہے میں ہمیشہ کے لیے آئی ہوں جس کے بعد دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کال کرتا ہے رباب کو جب اس کو گھر میں نہیں پاتا تو اس سے کہتا ہے کہ رباب کہاں چلی گئی ہو تم پورے گھر میں دیکھ لیا ہے میں نے تمہیں بتا کر بھی نہیں گئی جس پر رباب کہتی ہے کہ مرکی رباب تمہارے لیے خبردار جو آئندہ تم نے مجھے فون کیا یا پھر میرے گھر میں سے کسی کو فون کیا تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کیا حقیقت رباب کے سامنے آ گئی ہے یا پھر اس آدمی نے کوئی اور بات کر کے حاتم کو صرف ایک چھوٹا سا ٹریلر دکھایا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تائنکیو لیز سبسکرائب پھائیں چینل اور پرس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سریل دشمنیں جان کہ نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بلیک میلر جو کہ حاتم سے پیسے لے چکا ہے اس کے باوجود بھی کال کرتا ہے رباب کو اور اس سے کہتا ہے کہ میرا خیال ہے ہم لوگ مل لیتے ہیں کیونکہ جو بات آپ سے کرنی ہے وہ فون پر کرنا مناسب نہیں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ رباب اپنا سامان پہک کرتی ہے اپنے بچے کو لیتی ہے اور اپنے باپ کے گھر پر آ جاتی ہے اور جب اس کا بھائی دروازہ کھولتا ہے تو پوچھتا ہے کہ آپی آپ آپ ہماری طرف رہنے کے لیے آئی ہیں تو رباب کہتی ہے میں ہمیشہ کے لیے آئی ہوں جس کے بعد دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ حاتم کال کرتا ہے رباب کو جب اس کو گھر میں نہیں پاتا تو اس سے کہتا ہے کہ رباب کہاں چلی گئی ہو تم پورے گھر میں دیکھ لیا ہے میں نے تمہیں بتا کر بھی نہیں گئی جس پر رباب کہتی ہے کہ مرکی رباب تمہارے لیے خبردار جو آئندہ تم نے مجھے فون کیا یا پھر میرے گھر میں سے کسی کو فون کیا تو ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا حقیقت رباب کے سامنے آ گئی ہے یا پھر اس آدمی نے کوئی اور بات کر کے حاتم کو صرف ایک چھوٹا سا ٹریلر دکھایا ہے اپنی قیمتی رہے گا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں Thank you Please subscribe my channel and press the bell icon ویورز آج میں آپ کو ڈراما سریل دشمنیں جان کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بلیک میلر جو کہ حاتم سے پیسے لے چکا ہے اس کے باوجود بھی کال کرتا ہے رباب کو اور اس سے کہتا ہے کہ میرا خیال ہے ہم لوگ مل لیتے ہیں کیونکہ جو بات آپ سے کرنی ہے وہ فون پر کرنا مناسب نہیں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ رباب اپنا سامان پہک کرتی ہے اپنے بچے کو لیتی ہے اور اپنے باپ کے گھر پر آ جاتی ہے اور جب اس کا بھائی دروازہ کھولتا ہے تو پوچھتا ہے کہ آپ ہماری طرف رہنے کے لیے آئی ہیں تو رباب کہتی ہے میں ہمیشہ کے لیے آئی ہوں جس کے بعد دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ ہاتیم کال کرتا ہے رباب کو جب اس کو گھر میں نہیں پاتا تو اس سے کہتا ہے کہ رباب کہاں چلی گئی ہو تم پورے گھر میں دیکھ لیا ہے میں نے تمہیں بتا کر بھی نہیں گئی جس پر رباب کہتی ہے کہ مرکی رباب تمہارے لیے خبردار جو آئندہ تم نے مجھے فون کیا یا پھر میرے گھر میں سے کسی کو فون کیا تو ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا حقیقت رباب کے سامنے آ گئی ہے یا پھر اس آدمی نے کوئی اور بات کر کے حاتیم کو صرف ایک چھوٹا سا ٹریلر دکھایا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں ڈائنکیو پلیز سبسکرائب پھائیں چینل اور پرس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سریل دشمنیں جان کہ نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بلیک میلر جو کہ حاتیم سے پیسے لے چکا ہے اس کے باوجود بھی کال کرتا ہے رباب کو اور اس سے کہتا ہے کہ میرا خیال ہے ہم لوگ مل لیتے ہیں کیونکہ جو بات آپ سے کرنی ہے وہ فون پر کرنا مناسب نہیں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ رباب اپنا سامان پہک کرتی ہے اپنے بچے کو لیتی ہے اور اپنے باپ کے گھر پر آ جاتی ہے اور جب اس کا بھائی دروازہ کھولتا ہے تو پوچھتا ہے کہ آپ ہماری طرف رہنے کے لیے آئی ہیں تو رباب کہتی ہے میں ہمیشہ کے لیے آئی ہوں جس کے بعد دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ حاتیم کال کرتا ہے رباب کو جب اس کو گھر میں نہیں پاتا تو اس سے کہتا ہے کہ رباب کہاں چلی گئی ہو تم پورے گھر میں دیکھ لیا ہے میں نے تمہیں بتا کر بھی نہیں گئی جس پر رباب کہتی ہے کہ مرکی رباب تمہارے لیے خبردار جو آئندہ تم نے مجھے فون کیا یا پھر میرے گھر میں سے کسی کو فون کیا تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کیا حقیقت رباب کے سامنے آ گئی ہے یا پھر اس آدمی نے کوئی اور بات کر کے حاتیم کو صرف ایک چھوٹا سا ٹریلر دکھایا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تھانکیو لیز سبسکرائب پھائیں چینل این پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سریل دشمنیں جان کہ نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بلیک میلر جو کہ حاتیم سے پیسے لے چکا ہے اس کے باوجود بھی کال کرتا ہے رباب کو اور اس سے کہتا ہے کہ میرا خیال ہے ہم لوگ مل لیتے ہیں کیونکہ جو بات آپ سے کرنی ہے وہ فون پر کرنا مناسب نہیں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ رباب اپنا سامان پہک کرتی ہے اپنے بچے کو لیتی ہے اور اپنے باپ کے گھر پر آ جاتی ہے اور جب اس کا بھائی دروازہ کھولتا ہے تو پوچھتا ہے کہ آپ ہماری طرف رہنے کے لیے آئی ہیں تو رباب کہتی ہے میں ہمیشہ کے لیے آئی ہوں جس کے بعد دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ ہاتیم کال کرتا ہے رباب کو جب اس کو گھر میں نہیں پاتا تو اس سے کہتا ہے کہ رباب کہاں چلی گئی ہو تم پورے گھر میں دیکھ لیا ہے میں نے تمہیں بتا کر بھی نہیں گئی جس پر رباب کہتی ہے کہ مرکی رباب تمہارے لیے خبردار جو آئندہ تم نے مجھے فون کیا یا پھر میرے گھر میں سے کسی کو فون کیا تو ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا حقیقت رباب کے سامنے آگئی ہے یا پھر اس آدمی نے کوئی اور بات کر کے ہاتیم کو صرف ایک چھوٹا سا ٹریلر دکھایا ہے اپنی خیمتی رہے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تھانکیو لیز سبسکرائب پھائیں چینل اینکرس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو درامانسٹریل دشمن جان کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بلیک میلر جو کہ ہاتیم سے پیسے لے چکا ہے اس کے باوجود بھی کال کرتا ہے رباب کو اور اس سے کہتا ہے کہ میرا خیال ہے ہم لوگ مل لیتے ہیں کیونکہ جو بات آپ سے کرنی ہے وہ فون پر کرنا مناسب نہیں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ رباب اپنا سامان پہک کرتی ہے اپنے بچے کو لیتی ہے اور اپنے باپ کے گھر پر آ جاتی ہے اور جب اس کا بھائی دروازہ کھولتا ہے تو پوچھتا ہے کہ آپ ہماری طرف رہنے کے لیے آئی ہیں تو رباب کہتی ہے میں ہمیشہ کے لیے آئی ہوں جس کے بعد دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ ہاتیم کال کرتا ہے رباب کو جب اس کو گھر میں نہیں پاتا تو اس سے کہتا ہے کہ رباب کہاں چلی گئی ہو تم پورے گھر میں دیکھ لیا ہے میں نے تمہیں بتا کر بھی نہیں گئی جس پر رباب کہتی ہے کہ مرکی رباب تمہارے لیے خبردار جو آئندہ تم نے مجھے فون کیا یا پھر میرے گھر میں سے کسی کو فون کیا تو ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا حقیقت رباب کے سامنے آ گئی ہے یا پھر اس آدمی نے کوئی اور بات کر کے ہاتیم کو صرف ایک چھوٹا سا ٹریلر دکھایا ہے اپنی خیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں Thank you Please subscribe my channel and press the bell icon ویورز آج میں آپ کو ڈراما سریل دشمنیں جان کہ نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بلیک میلر جو کہ ہاتیم سے پیسے لے چکا ہے اس کے باوجود بھی کال کرتا ہے رباب کو اور اس سے کہتا ہے کہ میرا خیال ہے ہم لوگ مل لیتے ہیں کیونکہ جو بات آپ سے کرنی ہے وہ فون پر کرنا مناسب نہیں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ رباب اپنا سامان پہک کرتی ہے اپنے بچے کو لیتی ہے اور اپنے باپ کے گھر پر آ جاتی ہے اور جب اس کا بھائی دروازہ کھولتا ہے تو پوچھتا ہے کہ آپی آپ آپ ہماری طرف رہنے کے لیے آئی ہیں تو رباب کہتی ہے میں ہمیشہ کے لیے آئی ہوں جس کے بعد دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ ہاتیم کال کرتا ہے رباب کو جب اس کو گھر میں نہیں پاتا تو اس سے کہتا ہے کہ رباب کہاں چلی گئی ہو تم پورے گھر میں دیکھ لیا ہے میں نے تمہیں بتا کر بھی نہیں گئی جس پر رباب کہتی ہے کہ مرکی رباب تمہارے لیے خبردار جو آئندہ تم نے مجھے فون کیا یا پھر میرے گھر میں سے کسی کو فون کیا تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کیا حقیقت رباب کے سامنے آ گئی ہے یا پھر اس آدمی نے کوئی اور بات کر کے حاتیم کو صرف ایک چھوٹا سا ٹریلر دکھایا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تائنکیو لائک میلر جو کہ حاتیم سے پیسے لے چکا ہے اس کے باوجود بھی کال کرتا ہے رباب کو اور اس سے کہتا ہے کہ میرا خیال ہے ہم لوگ مل لیتے ہیں کیونکہ جو بات آپ سے کرنی ہے وہ فون پر کرنا مناسب نہیں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ رباب اپنا سامان پہک کرتی ہے اپنے بچے کو لیتی ہے اور اپنے باپ کے گھر پر آ جاتی ہے اور جب اس کا بھائی دروازہ کھولتا ہے تو پوچھتا ہے کہ آپی آپ آپ ہماری طرف رہنے کے لیے آئی ہیں تو رباب کہتی ہے میں ہمیشہ کے لیے آئی ہوں جس کے بعد دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ حاتیم کال کرتا ہے رباب کو جب اس کو گھر میں نہیں پاتا تو اس سے کہتا ہے کہ رباب کہاں چلی گئی ہو تم پورے گھر میں دیکھ لیا ہے میں نے تمہیں بتا کر بھی نہیں گئی جس پر رباب کہتی ہے کہ مرکی رباب تمہارے لیے خبردار جو آئندہ تم نے مجھے فون کیا یا پھر میرے گھر میں سے کسی کو فون کیا تو ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا حقیقت رباب کے سامنے آ گئی ہے یا پھر اس آدمی نے کوئی اور بات کر کے حاتیم کو صرف ایک چھوٹا سا ٹریلر دکھایا ہے اپنی خیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تھانک یو